اتفاق سے مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علی رحمہ جو آلہ حضرت کے والد ہیں ان کا ایک قول اور یہ بڑا پیارا قول ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے وہ رحیم ہے وہ رحیم ہے رحمت فرماتے گا اور اس تصور سے گناہ کرتے ہیں تو علامہ نقی علی خان علی رحمہ فرماتے ہیں وہ صف رحیم ہی نہیں وہ تو قادر بھی ہے نا وہ تو قادر بھی ہے تو اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے زہر بھی کھالو اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے زہر بھی کھالو تاکہ زہر اثر نہ کرتے وہ تو تم نہیں کرتے تو تمہیں رحمت پر بھروسہ ہے قدرت پر نہیں اللہ حبیل کیا بات ہے کیا بات اس کے قادر ہونے پر تو تمہیں یقین ہے رحیم ہونے پر تو یقین ہے قادر ہونے پر یقین نہیں تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہیلے بہانیں چھوڑو اور ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جب ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اے دن اصفرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا تو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں بدلو اپنی زندگی کو بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنی فکر کو اور کوشش کرو اس راستے پر چلنے کی جس راستے پر چل کر سوائے سکون کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا اور وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے وہ احادید کا راستہ ہے اولیاء کرام کا راستہ ہے